اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک الموت ہی تشریف لے آئے ہیں بڑا اچھا ہے ان سے ایک اہم مسئلہ ہے سوال پوچھ لیتا ہوں بات بات لوگ ہوتے ملک الموت سے بھی سوال کر لیتے ہیں مولوی تو چھوڑو مولوی سے کوئی سوال کری لیتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ملک الموت کو بھی بہتر سوال کیے جانے نہیں دیتے ملک الموت سے بھی سوال کر لیتے ہیں منصور ابباسی نے خواب میں دیکھا کہ ملک الموت آئے ہیں اچھا موقع ہے لاوہ سوال کر لیتا ہوں کہا کہ حضرت آپ صرف سوال کرنا ہے آپ لوگوں بھی جان نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جان نکالنے پر معمول کر رکھا ہے آپ کو کہا کہ پوچھو پوچھو کہا کہ میرے عمر کتنی ہے میں کب مروں گا تو انہوں نے پانچ انگلیاں دکھائیں اور غائب ہو گئے اب یہ حیران اور پریشان ہے تمام منجمین کو بلایا کہ ایزائز میں نے خواب دیکھا ہے ملکل میں پانچ انگلیاں بٹا کر کے گئے پانچ دن زندہ رہوں گا پانچ گھنٹے زندہ رہوں گا پانچ ہفتے زندہ رہوں گا پانچ مہینے زندہ رہوں گا پانچ سال زندہ رہوں گا کہ کیا بتا کر کے گئے ہیں کیا بتا کر کے گئے ہیں تو جب کسی ماہر معفیر کے پاس اس خواب کی تعبیر بھیجی گئی تو اس نے یہ جواب دیا کہ ملکل موت نے در حقیقت سورہ لقمان کی اس آیت کا حوالہ دیا ہے کہ پانچ باقوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مجھے بھی نہیں ہے ملکل موت کو بھی نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی بارش کب ہوگی مارکر پیٹ پر کیا ہے کلچہ کمائے گا کہ زمین میں مرے گا ان پانچ باقوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ملکل موت کو بھی نہیں ہے وہ پانچ انگلیاں انہوں نے نکھا دی یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں ان کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے مجھے بھی نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ پانچ دن زندہ رہوں گا کہ پانچ گھنٹے زندہ رہوں گا یہ مطلب نہیں ہے اس کا تو قیامت قیم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں وہی مازفر الرغیس بارش کتنی ہوگی کسی کو معلوم ایکزیکٹ معلوم نہیں ہاں پیشنگ وہی کرتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اب یہ ہے کہتے ہیں کہ نظام آباد کہ آسمان کے اوپر گھرے بادل چھائے ہوئے چوبیس گھنٹے کے اندر بارش ہونے کی سمبھاؤں میں یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے سمبھاؤں ہیں تو یقینی طور پر بارش ہوگی کی نہیں بادل تو چھائے ہوئے ہیں بادل چھٹ نہیں سکتے ہیں ہماؤں کو اللہ تعالیٰ مسلط کرتے ہیں اور بادل کر کے ادھر ہو جائے تو سمبھاؤں نہ الگ ہے یقینی طور پر جاننے میں الگ ہے اور بارش کتنی ہوگی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں وَيُنَسِ الْغَيْسِ وَيَعْلَمُ مَعْتِ الْعَرْحَامُ اور ماں کے پیٹ میں کیا وہ معلوم ہے آپ سوال کرتے ہیں سونو گریفی کے ذریعے تو معلوم ہو جاتا ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے اگر لڑکی ہے تو مار ڈال دیں گربا دیتے ہیں ابوٹشن کروا دیتے ہیں تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں جاننے کا مطلب طبعی طور پر جاننا بلا واسطہ خود بخود جاننا اس لئے کہ اگر کسی آلے کو آپ استعمال کریں گے تو وہ واسطہ آگیا بیچ میں جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں یہ دستی چھپی ہوئی ہے میرے ہاتھ میں میں پوچھوں یہ میری مٹی میں کیا ہے میری مٹی میں کیا ہے اب غیب ہے یہ یہ غیب ہے یہ اب اس کے بعد اگر میں آپ کو ظاہر کر دوں اب آپ کے لئے غیب نہیں ہے ندیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک کوئی وہی نہیں بتائی جاتی تھی تب تک وہی غیب رہتی تھی اور جب بتا دی جاتی تھی تو اب غیب نہیں رہتی تھی نبی کے لئے امت کے لئے غیب رہتی تھی اور جب امت کو بتا دیتے تو امت کے لئے بھی غیب نہیں رہتا تھا اب یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کیا ہے اب آپ کے لئے غیب ہے لیکن میں نے کھول دیا تو آپ کے لئے غیب نہیں ہے ایسے ہی جب تک وہی نہیں اترتی تھی تب تک غیب وہی اتر گئی تو وہ غیب نہیں رہ گئے اب نبی کے لئے اب امت کے لئے غیب ہے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا تو امت کے لئے بھی غیب نہیں ہے ایسے ہی سونو گریفی کے ذریعہ آپ نے دیکھ لیا تو وہ غیب نہیں ہے بلا واسطہ خود بخود جان لینا یہ آدمی نہیں بتا سکتا ہے ایک زیکٹ جو ماں کے پیٹ میں کہا ہے ونہ آدمی چوری سے چیت کر کے دیکھ لیے لڑکا ہے لڑکی تو یہ تو واسطے کے ذریعہ آپ نے پتا لگا ہے یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ غیر واسطے کے خود بخود پتا لگا لینا انسان ایسا نہیں کر سکتا تو ماں کے پیٹ میں کہا یہ نہیں جان سکتا کہ کل کیا کمائے گا پچاس لاکھ بھی کمائے سکتا ہے کروڑوں کمائے سکتا ہے مستقبل میں جھان کر کے کوئی نہیں دیکھ سکتا کل کیا کمائے گا یہ اللہ سباکتہ کیا رہا کوئی جانتا ہے اور کب مرے گا یہ بھی نہیں جان سکتا کب مرے گا رہتا ہے زندگی بھر اپنے گھر میں اور کہیں اچانک چلا گیا وہی مر گیا زندگی بھر رہا اپنے شہر میں اور قبر اس کی بن گئی اتنا معلوم جن میں جا کبھی وہ گیا ہی نہیں سے پہلے پہلے مر گیا وہی مر گیا وہی اس کی قبر بن گئی موسیقی 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 موسیقی